مصیح خداون میں آج صبح آپ سب پر سلامتی ہو میں پاسٹر سحیل جان اپنا پھر مورنگ ڈیووشن کے ساتھ ایتے پینتی کوس کے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے صبح ہم کلام مقدس میں سے امال دو باپ اور اس کی پہلی دو عیات سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے جب ایتے پینتی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا پریز اللہڑ ایتے پینتی کوس کے روز رولکس کا نزول رسولوں پر تھا ایتے پینتی کوس کے روز وہ جمعہ جو ایک سو بیس کی جمعہ تھی وہ خدا کے پاک روح سے بھر گئے ایتے پینتی کوس کا مطلب ہے پچاس ماں دن میرے عزیزو یہودی اس عید کو مناتے تھے اور یہودی ایتے فسا کے بعد اس عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی طرح خداون یسو المصیب عید فسا کے موقع پر مسیح خداون کا دکھوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یسو مسیح نے جان دی اور زندہ ہوئے اور اس کے بعد چالیس دن اس زمین پر رہے اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے چالیس دن کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے اور دس دن کے بعد روح القس کا نزول ہوا یعنی کہ پچاسوے دن خدا کے پاک روکہ نزول ہوا اس لیے آج پوری دنیا کے اندر عید پینتی کوس منایا جا رہا ہے کیونکہ یہ عید جو ہے روح القدس کے نزول کی عید ہے اور پرانے اہد نامہ کے اندر یہودی اس عید کو مناتے تھے اور اس عید کو شیووٹ کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے ہفتوں کی عید یا عید فسا میرے عزیزو یہودیوں کے درمیان یہ ایک روایت تھی کہ دعود عید پینتی کوس کے روز پیدا ہوا اور عید پینتی کوس کے روز اس کی دیت ہوئی یہ ان کے یہودیوں کے درمیان ایک روایت ہے بائبل کے اندر یہ ذکر نہیں ہے اور ایک اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں بات کہ یہودی عید پینتی کوس کو کیوں مناتے تھے اس لیے کہ جب وہ اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تو کوہ سینہ کے مقام پر پچاسمیں دن خدا نے موسیٰ کو شریعت دی احکام دیئے اس لیے یہودی عید پینتی کوس کو سیلپریٹ کرتے اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں اس روز اس پہاڑ پر کوہ سینہ کے مقام پر جب شریعت جب قانون دیا گیا جب احکام دیئے گئے جب موسیٰ نیچے اترات اس مقام میں تین ہزار لوگوں کی ہلاکت ہوئی لیکن اس نئے اہدنامہ میں امال دوبا میں جب روحل کس کا نزول ہوا ہے تو فس پیغام کے اندر تین ہزار لوگوں نے نجات پائی ہے آج پوری دنیا کے اوپر ہی دے پینتی کوس منایا جا رہا ہے اور اس لیے منایا جا رہا ہے پاک روح کے نزول کا یہ دن ہے یہ پاک روح کا دن ہے اور جس دن پاک روح کا نزول ہوا آج تک اس وقت سے لے کر آج تک روحل کس لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کر رہا ہے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے لوگوں کی زندگیوں کو بھال کر رہا ہے پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے اس لئے خدا ویسنسی نے شگردوں سے کہا ٹھہرے رہنا جب تک تم کو آلمیں بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے اس قوت کے لباس کے بغیر ہماری خدمت ادھوری ہے جب یہ قوت کا لباس ان کو مل گیا روح القدس ان کو مل گیا پھر ان کے سائے کے وسیلہ سے کام ہونے لگے اور ان کے کپڑے ان کی چدرے رومال جس طرح پر پنچا دیے جاتے وہ بیماروں پر رکھے جاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے میرے عزیزوں کلام مقدس کے اندر روح القدس کا جب نزول ہوا ہے اس کے بعد زبردست بیداری آئی ہے ایک زبردست فلو تھا ہالسپیرٹ کا جس کے اندر ایک بڑی تبدیلی کلیسیہ بنی شگرد قائم ہوئے خدا کا کام بھڑتا چلا گیا کیونکہ خدا کا پاک رو ناصل ہوا جیسا ہم نے فرس پیغام میں کہا تھا یہ دوسرا مددگار اب تک ہمارے ساتھ رہے گا اور مسیح کی آمد تک خدا کا پاک رو ہمارے ساتھ رہے گا میرے عزیزوں خدا کا پاک رو ہی ہمیں تمام حالات میں فتح بخشتا ہے آئیے اس ایدے پینٹی کوس کو سیلیبریٹ کریں اور خدا کے پاک رو کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کیجئے خداوند آپ کو برکت دے بزرگ آسمانی باپ آس صبح ترح خاص فضل ترے لوگوں پر چاہتا ہوں ایدے پینٹی کوس کا دن تمام کلام سننے والوں کے لئے برکت کا دن بن جا یسو کے نام میں آمین